مگوزہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم بے نقاب کرنے کی مہم تیز آئیں سب چلیں مظفر آباد بن کر کشمیروں کی آواز وزیر آزم عمران خان آج مظفر آباد آزاد کشمیر میں تاریخی عوامی جلسے سے خطاب کریں گے یونیورسٹی گراؤنڈ کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونجے گا عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ کشمیری عوام سے یک جہدی کا پیغام دیں گے مہتے عوام کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے مودی کے چہرے سے نقاب اتاریں گے مودی سرینگر میں جلسہ کر کے دکھائیں کشمیریوں سے مخاطب ہو پوچھیں یہ اقدامہ قبول کیے یا مسترد سرینگر میں مودی کا جلسہ ہی عوامی رفرینڈم ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کشمیر کی آواز دنیا بھر میں اٹھا رہا ہے پاکستان کی کوششیں رنگ لائن جنیوہ میں اٹھاون ملکوں نے کہا کرفیو اٹھاؤ عالمی رہنماؤں کو بھی مداخلت کر سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں پر عمل درامت نہ ہونے کی قیمت کشمیریوں نے خون سے ادا کی سلامتی کاؤنسل کا اپنی قراردادوں کو نظر انداز کرنا ادارے کی ساکھ پر سوال یا نشان ہے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا ٹویٹ لکھا پانچ اگست کے غیر قانونی اقدامات سے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبرو بربریت میں اضافہ ہوا جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں بولی مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کو ختم ہونا ہوگا سلامتی کاؤنسل کو کرفیو ختم کروانے میں کردار ادا کرنا ہوگا جبری گرفتاریاں اور مظاہرین پر پیلٹ گنز کے استعمال کو بھی رکوانا ہوگا فریال تالپور کی سند اسمبلی اجلاس میں شرکت سے متعلق کیس پنجاب حکومت کی جانب سے پرڈاکشن آرڈرز پر جواب داخل کروا دیا گیا کیس کی سمات آج ہوگی آصف زرداری کو جیل میں سہولیات فراہمی سے متعلق درخواست پر سمات بھی آج ہوگی رکنے سند اسمبلی غلام شاہ جیلانی طویل علالت کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے غلام شاہ جیلانی پی ایس شیاسی دادو سے رکنے سند اسمبلی منتخب ہوئے وہ چار بار جوہی سے پی پی کے ٹکٹ پر ایم پی اے بھی رہے مرہوم کی نماز جنازہ آبائی گاؤن ایک شریف میں آج ادا کی جائے گی